اسو پچھتر ارب روپے پاکستان بیرون ملک دنیا کا کرزدار ہے آئی ایم ایف کا ورلڈ بینک کا چائنا کا سویس کانسوشیم کا کسی اور گروپس کا اور جو ریکو دیکھ ہے جناب والا اس کی ورث فائف انڈرڈ بلین ہے یعنی ستتر ازار پانچ سو ارب روپے اگر آپ ریکو دیکھ دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو اپنے پینتیس ازار جو ارب کے کرزیں ہیں اندرونی اور بیرونی آپ اپنے ختم کر دیں گے یا باقی یہ جناب والا کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے آہین کی سرحن خلاف ورزی ہے آہین میں یہ اٹاروی ترمیم کے بخاطر بالخصوص یہ پرویجن ہے کہ قدرتی وسائل پر اختیار صوبوں کا ہے اب یہ صوبوں کی مرضی ہے یہ فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے یا پرویشل گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے تو اکیل فیصلہ تو نہیں کر سکتا ہے پرویشل گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا پڑی میں صرف اس پہ آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ دوسری دفعہ اس طرح کا بیان آ رہا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میں نے ابھی اس پہ اٹجنمنٹ موشن جمع کروا دیا ہے اگلے اجلاس کے لیے یقیناً یہ اجلاس ریکوزت ہے اس کا ایک ایجنڈا ہے لیکن میں صرف اس اسمبلی کے توسط سے ہم تمام پوزیشن کے توسط سے اور مجھے امید ہے شاید حکومت کے راکین بس میں ہمارے ساتھ دیں کہ آئین کے کانسٹیوشن کے آرٹیکل ون سیونٹی ٹو کے تری کے تحت ون ٹو تری سب سیکشن کے تحت ون ففٹی ایٹ کے تحت اور آئینی گارنٹیوں کے تحت اٹھارویں ترمیم کے بعد قدرتی وسائل پر ایون بات کرنے کا اختیار بھی وفا کی حکومت کو نہیں ہے کجا کہ وہ یہ بیٹھ کے کہیں کہ ہم اپنا بلوشستان کا سونہ آپ کو دے دیں گے کرز اتاریں گے بلوشستان کی چاندی دے دیں گے کل بلوشستان کی انسان آپ بیچ دیں آپ نے ہماری ساری چیزیں اسی طرح بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مناسب نہیں ہے عدالتوں کے فیصلیاں بیس نہیں ہو سکتے لیکن ایک معزز جج کا اسلام آباد کا ایک بیان آیا ہے کہ اگر چائنہ سے کرونا وائرس کے متاثرین کو لائے جاتا ہے تو ان کو گوادر میں آباد کیا جائے بلوشستان یہ تیم خانہ ہے اور بلوشستان کے مال کو وہ کیا کہتے ہیں مال مفت دل بے رہم کر کے سمجھ کے سونا تامبہ چاندی گیس سمندر جو بھی آتا ہے اس پہ کوئی اسلام آباد ہمیشہ کسی کے باورن کمپنیز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے کرزے دو ہم سونا دیں گے آپ کو چاندی دیں گے یہ اس اسمبلی کا مندیٹ ہے ہم اس اسمبلی کے توسط سے اسلام آباد میں چاہے وہ ہمارے اتیادی ہیں وہ کمران ہیں اشرافی ہے اس کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں اور دنیا کی ان تمام اداروں کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ بلوشستان میں کا سونا تامبہ چاندی جو ہے وہ مال مفت نہیں ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے کوئی اس کو اس کے کرزے کے لیے دے دے یا اس کو بیچ دے یہ یہاں کی ملکیت ہے یہ اسمبلی فیصلہ کرے گا کہ بلوشستان کے سونے سے یہاں کی غربت کا خاتمہ ہوگا بلوشستان کے سونے سے یہاں پر تعلیم کیلئے بہتری کے منصوبے ہوں گے بلوشستان کے سونے اور چاندی سے یہاں سید کا نظام بہتر ہوگا بلوشستان کے سونے اور چاندی سے یہاں کے اٹھارہ لاکھ بے روزگانوں کو نوجوان دیا جائے گا یہاں کے سونے اور چاندی تامبی سے بلوشستان کے لوگوں کو خوشحال اور خوشبختی دی جائے گی بلوشستان کا سونا اور چاندی ان کرزوں کے لیے نہیں ہیں جو کرزے باقی صوبوں میں لگے اور جب آپ کو ڈیٹ سرویسنگ کرنی پڑ رہی ہے کرزے واپس دینے پڑ رہے ہیں تو آپ کو بلوچستان کے پارڈ اور اس کے سونے نظر آ رہے ہیں اس اسمبلی کی توسط سے جنابے والا آپ بھی یہ بات اگر رولنگ کے ذریعے سے ہمارے صوبائی حکومت کے کچھ عراقین دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شاید ہمارے ساتھ اس بات پر متفق ہوں اور یہ میسج جانا چاہیے کہ آئندہ بلوچستان کے وسائل کے حوالے سے وفا کی حکومت غیر ذمہ دارانہ بیان دینے سے گرز کریں شکریہ شکریہ